پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بلا سلام کل تمام ٹی وی چینل سوشل میڈیا نے یہ دعوے کیے کہ پاکستان انتخابات کی طرف جا رہا ہے سوائے نائم گلزر ٹی وی انٹرنیشنل کے میں نے کہا کہ یہ چکر دے رہے ہیں انہوں نے کوئی انتخابات نہیں کرمانے آپ کو میں آج ایسا کروں گا کل اللہ تفسرہ جو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تاکہ آپ وہ بھی سننے اصل میں ہم لوگ کیونکہ باہر بیٹھے ہوئے اور پتہ ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو چکر دے رہے ہیں عمران خان کو چکر دے رہے ہیں یہ سب پیسے انہوں نے اسی چیز کے لیے ہوئے امریکہ سے جس طرح امریکہ پیلزامات ہے تو امریکہ نے ان کو جو پیسے دیئے ان چکروں کے دیئے کوئی عوام کی خدمت کے نہیں دیئے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آدھی مجرم میں امران خان کیوں کوئی اتنا بڑا سیاستی کھلاڑی نہیں تھا وہ مار کھا گیا یہ جتنے بھی لوگ ہیں میڈیا ان کے ساتھ ہے سوائے ایک دو چینل بول ٹی وی اے آر بھائی کے علاوہ اور یہ جس طرح نواز شریف کو انہوں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ یہ بس آخری سانس ہے اس کی اگر یہ اسے کچھ ہو گیا تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا طریقہ واردات ان کا وہی ہے مہنگائی کا انہوں نے امران خان کے میڈیا کے ذریعے یہ پریشر ڈال کے تو وہ گورنمنٹ عوام کو بہلے خلاف اس کے خلاف کیا پھر بقیادہ طور پر میڈیا کے ایسے پروگرام کیے گئے اور بعد میں امران خان کے جو چھٹی ہوئی اس میں بھی یہ سازش کافی دیر سے چال رہی تھی اب آپ پوچھیں گے کہ پاکستان میں حالات کیوں نہیں تبدیل ہو رہے اس کا آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جناب آپ کے ملک میں اس وقت ایک مارشلہ لگا ہوا ہے پاکستان میں اور طریقہ واردات تبدیل کر دیا گیا طریقہ واردات جو پہلے تھا ایک فوجی جوہان آئے گا تو وہ آگے کوئی داس بارہ سال رگڑا لگائے گا مگر اب تبدیل اس لیے کیا گیا کہ دنیا کو دکھانا ہے کچھ نہ کچھ اور پیچھے سے جو گیم چلنی وہ کچھ اور چلنی جس طرح پرسوں وہاں پہ لوگوں کے اوپر تشدد ہوا اور جس طرح ان پہ ظلم کیا گیا آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بغیر پیچھے سے کوئی ان کو وہ جو کہتے نہیں کہ جس طرح وہ کسی کو دڑھانا ہو تو پیچھے سے اسے کہا جاتا ہے کہ تم فکر نہیں کرنی جو تمہارا دل کرے وہ تم کرو جس طرح مرضی ان کو مارو ان کو مقصد دی ہے کہ دھرانا ہے عوام کو تلیمی آفتہ لوگ ہیں ان میں ان کو بھی دھرا دو گئے وہ باہر نہیں نکلیں گے خموشی سے بیٹھے رہے گے آپ کے ملک میں پاکستان میں ڈکٹیٹر آپ کے علم میں ازیاء اللہ تھا مشرف تھا یو تھا جو بھی تھے ان کا بھی یہی طریقہ باردہ تھا کہ چار چھے بندے لٹکا دو کسی کو پل سے گرا دو کسی کو فانسی لگا دو کسی کو کوڑے مار دو کسی کو یہ تھوڑا چینج کر دیا انہوں نے سسٹم وہی ہے مگر حالات کے مطابق انہوں نے وہ تبدیلی لانی پڑی کہ مجبوری بھی ان کی ایک آخر میں بات بتاؤں گا آپ کو جو بڑی اہم ہوگی پہلے میں دوسری باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہ جنابی علی زرداری آپ دیکھے خموشی سے بیٹھا ہوا ایمکی ایم خموشی سے بیٹھا ہوا یہ جو آپ کے چیف جسٹس صاحب ہے یہ پوری ٹیم فیصلے جو کرتے جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گے پچیس سیٹوں پہ جو لیکشن ہوں گے وہ بھی نونلی کو جتائے جائیں گے کسی نہ کسی طرح تھا کہ پجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ آئے چاہے اس کے لیے جو مرضی ان کو کرنا پڑے دان لیک کرنی پڑے بعد میں لیکشن کمیشن نے کہہ دینا نہیں پہ اس نے وہ ان کو بقیدہ طور پہ وہ سارٹیگٹ جاری کر دینا پہ یہ جیت گئیں ایک مکمل پلیننگ کے طاعت یہ سب کچھ چل رہا ہے اور امریکہ کسی پہ اگر خرج کرتا ہے تو آپ کے علم میں یہ ہے کہ کوئی نوں کو مقصد اس کا ہوتا ہے یہ تو نہیں کہ جس طرح خبریں آری تھی کہ پندرہ ہارے روپے امریکہ نے ویسے تو نہیں ان کو دے دیئے اس میں اب جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہائی لیول پہ جو لوگ بکے ہوئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں چیف آف آرمیسٹ آپ بکاو میرا حب اس کے ساتھ جو ٹیم ہے ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی اس کام میں کارے سواب میں اس نے بھی حصہ لیا ہو اور جو آپ کے چیف چسٹس صاحب ہے ان کی بھی ٹیم پھر یہ کیلی ٹیم نہیں ہے ہائی کورڈ کے جاج ہے اور دو سے تیسے جو پاورفل لوگ ہے پھر آپ کے جو الیکشن کمیشن ہے پھر آپ کے جو وہاں پہ بڑے بڑے عدوں پہ ویسے جتنے بھی جیسے لہور ہے سلام آباد ہے ان میں جو ہائی لیبل پہ لوگ ہیں یہ پیسہ وہاں تک بھی گیا ہو آپ چیک کر کے دیکھ لیں اور وہ ایک ہوتا تھا میرو ڈبا وہ بس وہ گیم اب چلے گی عمران خان نے جو اپنا آج پریس کانفرنس کی اس میں اس نے اپنے مطابق تو باتچیت کی کہ میں دوبارہ آؤں گا لیکن عمران خان دوبارہ نہیں آنے دیں گے یہ اگر میرے آپ کوئی چھہ ہفتے پہلے کے تفسریں نکال لیں تو آپ کو وہاں پہ میں نے تمام صورتیں آل بتائی کہ عمران خان کو اگر انہوں نے لانا ہوتا تو عمران خان جاتا نہ اب عمران خان کو جو آج مریم نماز نے کہا کہ اب آپ کبھی بھی یہ بڑی گیاری بات میں آپ کو بتانے لگا اور کسی نے کہو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی ہوگی اس نے کہا جی گولی کھاؤ اور رام سے بنی گالا سو جاؤ اب کونسی گولی کھاؤ یہ آپ خود اس کا اندالہ لگا لے کہ اب ہمیشہ کے لیے آپ اسلام آباد نہیں آسکیں گے اب گولی کا جہاں آپ کا ذہن جاتا ہے کہ مہاں پہ میرا خال اسی گولی کا اس نے ذکر کیا عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی یہ پوری کوشش ہوگی جس طرح لیاقت علی ہے بے نظیر ہے موقع دیکھا جا رہا ہے کس موقع پہ یہ کام کیا جائے اور کون کرے یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا اس حردت کی گولی کا نہیں مشورہ دیا گیا یا نیند کی گولی کا نہیں دیا گیا جو بات تھی اس میں بزن تھا یہ جو گینگ اوپر آیا ہوئے ان سب کو بتایا کہ جناب علی کس طرح ہم نے اس کو بگا بگا کے مارنا عمران خان کو امام ساتھ ہے باہر دوسری دنیا کے لوگ بھی ساتھ ہے مگر امریکہ بہادر نے اگر جس طرح خبروں میں آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ ان لوگ کو خرید دیا ہے تو کوئی معاہدے ہوئے ہوں گے فری میں پیسے نہیں اس نے دے دیا اور اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کیوں ہم بھی خموشی سے بیٹھی گئی ہے کہہ رہے تھے دو سیٹیں ہیں تین سیٹیں ہیں گورنمنٹ گر سکتی ہے لیکن گورنمنٹ نہیں گرنے دیں گے یہ لوگ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جنازہ نہیں جا رہا ہوتا تو ایک تھاک جاتا ہے تو دوسرا آکر کندہ لگا دیتا ہے یہ بلی گیم چل رہی ہے بڑے سادہ لفظوں میں میں نے آپ کو بتا دی آج میں تھوڑا سا پروگرام نمبا کروں گا اور دوسرے اس سے میں بتاؤں گا کہ آج تک پاکستان کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو سکے اور پوری قوم کو کیوں اسلا مل رہی ہے ہمیں گائی آئی ہے تو یہ بھی انہوں نے عمران خان کے اوپری ڈالی جائے تیسے پہ اگر پٹرول بڑھا ہے تو وہ بھی عمران خان کے اوپر ڈالا ہے عمران خان کے بندے زخمی ہوئے ہیں وہ بھی عمران خان کے اوپر بڑھے ہیں عمران خان کے لوگ جیل میں گئے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی پہ پڑھے ہیں سپریم کورٹ آرڈر دیئے آرڈر کیوں نہیں مانے گے کہ ان کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جب ایک ہمام میں سم ننگے ہو تو کیوں کسی کے آرڈر نہیں مانتا آپ کو سمجھ آنی چاہیے وہ کہتے ہیں اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آرڈر کرتے ہیں اندر سے زیادہ چھترول کرتے ہیں ان کی طاقے دوبارہ نہیں آئیں یہ جنابی علی وہاں پہ چال رہا ہے ورنہ سپریم کورٹ اس کے بعد آپ دیکھ لیں ایک رائے دے رہی کوئی فیصلہ نہیں دیتی کوئی ایسا فیصلہ مجھے بتائیں سوائے اس رات کے بارہ بجے کے بعد جو آیا ہو اور یہ جو اچھی سبندے ناہل قرار دیئے ہیں یہ دوبارہ نون لی کے جتا کے لے کے آنے لانے اور کیسے جتانے یہ کسی دن آپ کو بتا دیں گے طریقہ واردہ تن کے پاس ہے اور اس پہ کام یکار رہے ہیں ایک ڈالے نیڑھ ماہ میں جب وہ انتہا بات ہوں گے اس وقت آ کر کبھی ہائی کورٹ کوئی طریق دے دے گا کبھی طریق پر طریق چالتی رہے گی مگر حمزہ جو ہے وہ بیٹھا رہے گا پلیس اس کے کنٹرول میں ہے اور ان کو بتا ہے اگر پجاب عمران خان کی گورنمنٹ یا پربیزت آئی کہ کبزے میں آ گیا تو یہ جناب پھر وہ والی بات نہیں رہے گی اسلام بات اگر انہوں نے دھرنا دینا ہوا تو پھر اور حالات ہو جائے گی عمران خان نے ایک اور بات کہی اسے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد دوارہ ہمیں ہوتے ہیں عمران خان نے ایک اور بات کی کہ جناب یہ فوج کے ساتھ ہمارے مجھے لڑانا چاہ رہے تھے پلیس کے ساتھ لڑانا چاہ رہے تھے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ فوج پاکستانی امام پہ آپ نے سنا کہتے ہیں کہ گولی نہیں چلاتے مگر اس طفعہ انہوں نے چلانی تھی کیونکہ انہیں اوپر سے آرڈر آئے ہوئے تھے کہ جو ہوتا ہونے دو جو مرضی ہو جائے پاکستان میں جتنے بندے بھی مرتے ہیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے ایک ہو سکتا ہے امریکہ نے کوئی ایسی دمکیت بھی دی وہ ان کو بلیک مل کہ آپ پیسے لے رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی ایٹمی پلانٹ شلانٹ یوک چیزیں بھی ہیں وہ بھی امریکہ کے کنٹرول میں ہو اور کیا کیا انہوں نے اس کو کنٹرول میں دے دیا یہ کوئی آپ کو نہیں بتا رہا یہ حقیقت ہے وہ کوئی سامنے نہیں لے کے آ رہا جو بھی ذمہ دار آدمی ہیں انہوں سب کو خرید لیا گیا ہے یہ بول نہیں سکیں گے یہ چیزیں میں نے اس لیے آپ کو بتا دی آج کہ وہاں پاکستان میں ہم میرے سے بڑے سینئر لوگ ہیں جو صحافی ہیں میں تو صحافی بھی نہیں ہوں عام سا بندہ ہوں ان کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی وہاں ان کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ کون سا ڈراما چال رہا ہے بڑے بڑے کل ٹی وی چینل آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ ادھر بھی پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے ایک ڈراما کیا کہ انتخابات کی تیاری کریں تو یہ سب لوگ جو ہیں ایسے طریقے کے ساتھ جیسے ہوتا نہیں جس طرح عمران خان کہا رہا ہے میں دوبارہ آوں گا اور اب یہ چھے دن بعد عمران خان اگر واپس آتا ہے تو اس میں بھی خون خرابہ ہوگا اور بڑا زیادہ ہوگا اگر آپ دیکھیں سندھ میں بھی گولی چلی کیوں چلی گولی سرداری نے کہا چلا ہو گا ان کو ڈراؤ مقصد یہ تھا ان پر دہشتگردی کے مقدمات یہ چھیک وائے گا اور لوگوں پر مقدمات ہاں امریکہ جو اس کا پروگرام ہے وہ پاکستان کو تین عصو میں تقسیم کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہندوستان کے ساتھ یہ اس کا ایک شاید معاہدہ ہے اسرائیل کے ساتھ ہے یہ جہاں بھی ہے کہ ان کو کمزور کرنا ہے وہ اب حلات آئیسا ایسا وہ بنائے جا رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کب یہ کام کرے گا اللہ بہتر جانتا ہے مگر میرا خیال ہے کہ وہ اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں کہ جیتنی جلدی ہو سکے اور حکمت عملی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں فوج میں آپ نے دیکھا کہ ابھی تک لوگ خموش ہیں کیونکہ پاکستان میں فوج کے خلاق کوئی بات کرتا ہے وہ کیا نام ہے شریف مزاری اس کی بیٹی پہ بھی کیس ہو گیا تو مقصد یہی ہوتا ہے کیس کرنے کا کہ دوسرے لوگ فوج کے خلاف کو بات نہ کریں ان کو درا کے دمکا کے رکھو جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ مارشل آپ کے وہاں پاکستان میں چل رہا ہے ناظرین اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں کیوں پاکستان کی آج تک حالات ٹھیک نہ سکے وجہ یہ تھی کہ پاکستان جس مقصد کے لئے بنا تھا اس مقصد سے پاکستان بہت دور اپنا کردار ادا نہیں کیا اور جو سیاستدان تھے انہوں نے بالکل نہیں کیا یہاں تھا کہ یوب خان کے دور کے بعد فوج نے بھی مختلف موقع پہ وہ جو امانت کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا اگر آپ نظر ڈالے تو آپ کو بڑی چیزیں ملے گی جس طرح نبی ہزار جنگی کے عدی کل میں نے بتایا تھا جس طرح بنگلہ دیش کے اللہ آت ہوئے جس طرح بنگلہ دیش کر دیے جائے تاکہ کمزور ہو جائے اچھا اب جو پراملم بنی وہ بنی جس آئین کے تحت جس کے آئین کی ان کو آج تک سمجھ نہیں آرہی کسی کو بھی وہ آئین ہی غلط ہے میں آپ کو ہوتا آرہی اس آئین میں جب قائدیعظر نے پاکستان بنایا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ پاکستان میں تمام پاکستانی شہری ان برابر کے حق دار ہیں اقلیت کا لفظ نہیں تھا اب انہوں نے اقلیت لفظ کے اندر لے کی آئے وہاں پہ لا الہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ بتاتے ہیں جیس طرح روزانہ آپ سنتے ہیں ہر پروگرام میں ہر جگہ پہ پاکستان لیا گیا تھا پھر لا الہ محمد رسول اللہ جو ہے اس کلمے کو مختلف مساجد سے انہوں نے مٹایا جب سے بھی کیے گئے پھر آئین میں ایسی چیزیں لے کی آئے سیاستدان مٹو جیسے کہ لوگوں کو وہاں پہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اس آئین کی آئیتہ کہ ان کو سمجھ نہیں آتی جس پارلیمنٹ نے دیا تھا اس پارلیمنٹ کہ ان کو سمجھ نہیں آتی میں تھوڑا اس طرح آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ باقی جو روکسامیدار ان کو سمجھ آ جائے پاکستان جب تک آپ قائد عظم والا پاکستان نہیں بنائیں گے تمام پاکستانی برابر کے جو ان کے حقوق نہیں ہوں گے پاکستانی پاسورٹ پہ صرف پاکستانی لکھا ہوگا ووٹ جو بھی ڈالتے ہیں وہ سب پاکستانی برابر کیوں وہ سب ڈالیں گے ووٹ جہاں جہاں بھی آپ نے ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں انہیں ختم کرنا ہوتا اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو کچھ آپ نے بنایا آج ایک انٹریو میں نے ایک کال آگی مجھے خطورن کی کہ میں نے بات کرنی میں جلد اپلوڈ کروں گا جب اسے پوچھا کیا کہ کہ میں احمدی ہوں اور ہمارے جو وہاں کوک ہے وہ ادار نہیں کیے جاتے میں نے بھی اس کی بات سنی کیونکہ ہمارا چینل جو آج کال ہے جس میں آپ کی آواز پروگرام ہے اس میں ہر کوئی حصہ لے سکتا تو یہ جناب آپ کو مختصر میں نے گول مول کر کے بتا دیا واقعی جو سمجھ دار ان کو سمجھ جا رہی آپ جو مرضی کرتے رہیں عوام جو مرضی کے دور میں وہ بھی گناہ گار ہیں عدال کے بھی گناہ گار ہیں اور ان سب کو سزا مل رہی ہے اگر میرے سے آپ پوچھ رہے دیں کوئی ہے سکون وہاں میں کسی جگہ پر مجھے بتا دے کہ آپ کو سکون نظر آ رہے آ رہا یہ مختصر میں نے بتا دیا پروگرام کافی لمبا ہو جائے گا کچھ نہ کچھ بتاتا رہوں گا مرد جڑے نے ہمارے ساتھ آکے جو حقیقت ہے وہ سننے کے لئے ادھر رذر کی خبریں بھی سننے کرے پھر ہمارا تفسر بھی سننے کرے آپ کو بدا چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے کیونکہ یہ اللہ کا خاص صدل ہے کہ ہر جگہ پہ نظر ہم وہ چیز دیکھ آتے جو حقیقت بھی آتی ہے اور آپ کو پھر پروگرام دیکھ اندازہ لگا لیا گئی جولین نے ہمارے ساتھ سبسکرائب کرنا مد ملے کل نئے پروگرام اللہ حضرت پروگرام حالات حضرت دیکھنے والوں کے خدمت آدھ کو چکر دے دی ہوا یہ ہے کہ جو صبح تک اطلاع تھی کہ کوئی ایسا معایدہ تحپ آگیا ہے اس میں یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی تھی آپ کے علم میں ہوگا جب عمران خان یہ اعلان کرنے ملت تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے یہاں سے اس وقت ایک کال آئی تھی کی عزت رہ جائے اور پھر یہ لوگ وہاں سے نکلے اور جو حالات کال کے ہوئے وہ ایک ظلم کی داستان علیدہ ہے جو آپ کے سامنے میرا ہر مختلف میڈیا کے ذریعے پہنچ چکی ہے ابھی انہوں نے تیسر پہ تیل کی قیمت برا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوڑا جانے والا نہیں اور یہ پھر عمران خان آئے گا پھر یہ شکر چلے گا لوگ مرتے رہیں گے بجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ٹوڑا آیا ہوا ہے یہ خود ایسے مقدمات میں ملوث ہے کہ سال ڈیرھ سال میں یہ اپنے حالات چینج کرنا چاہتے ان کو کوئی عوام سے دل چسپی نہیں جس طرح کل خواتین کے اوپر اور آپ نے دیکھا جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے تھے پاکستان میں اب یہ حالات جو دوبارہ بننے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ لاتھی چارج نہ کرے مگر چھے دن بعد عمران خان کو واپس سانا پڑے گا یہ داست دن بعد آتا ہے اور یہ سب کچھ ہوا کیوں یہ وہی سلسلہ ہے جو پیسہ انہوں نے امریکہ سے لیا ہوا ہے وہ اسی چیز کا لیا ہوا ہے کہ ہم چکر دیتے رہیں گے اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی یہ لوگ پریس کانفرس کرنے کسی کوئی ذرا شرم نہیں تھی کوئی حیاء نہیں تھا کہ کل جو کچھ ہوا الٹا انہوں نے کہا ہم نے تو عوام کے لیے سب کچھ کیا اور عوام کی افادت کے لیے کیا تو یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی مکمل طور پر یہ بشرم لوگ جو میڈیا پہ آکے باتیں کرتے رہے ان کی باتیں سن کر وہ سب سب کو آرہ تھا اور پھر انہوں نے یہ طریقہ کار شروع کی ہے یہ دھراتے رہیں گے یہ جتنا بھی گینگ اس میں ایم کی ایم بھی شامل ہے یہ پورا گینگ یہ پاکستانی عمام کے ساتھ اسے بعد کیا ہو نہ وہ دیکھی جائے گی کل کس نے دیکھا ہے تو یہ جناب میں نے آپ کو بتا دیا اب عمران خان صاحب نے اتنی جلدی دلنا ختم اس لیے کیا کہ جو صبح سے ہمارے پاس اطلاع تھی کہ جناب کو انڈر گرون بات چی تو ہی ہے اور کیا وہ موائدہ ہوا ہے کبھی انہوں نے بیان دیا کہ دو دن میں ہم یہ جو الیکشن ہے وہ کریں گے کبھی انہوں نے کہ ہم کمیٹی بنا دیں گے یہ مکمل چکر دے رہی ہے اور کچھ نہیں ملے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اور چیز اس میں آپ کو بتاؤ ہونا چاہیے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ میں نے پہلے بتایا چار پانچ ماہ میں جا رہا ہے اس کے مطلق مجھے بھی لوگ فون کار رہے ہیں کہ جناب اس نے بہت بڑا ظلم کیا عوام کے ساتھ بہت جو نقصان ہوا کل بھی یا جو ہو رہا ہے پاکستان کا مگر ان لوگ کو اس سے کوئی پلے سے ڈرمانا ان کو کیا ان کی طرح سے آپ سو روپے بڑھا دیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا چیزیں مہنگی ہوں گی تھوڑی سی یہ کہاں جا رہا ہے تو یہ جو سامنے چیزیں دکھاتے ہیں یہ کچھ اور ہیں پیچھے کچھ اور فلم چال رہے نظرین پاکستانی عوام نے جب تک جس طرح سری لنکا میں کرمانی دی عوام میں وہ نہ دی یہ حالات ہے آپ جو مرضی کر لیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ ایک دھوکہ دیا جارہا عوام کو اچھا اب اس میں یہ نہیں کہ صرف یہ گورنمنٹ شامل ہے یہ پورا گینگ شامل ہے انہوں نے اتنے پیسے لیئے ہوئے کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف ہے اس پہ بھی الزام آت ہے چیف جسٹر سو آت ہے اور چیف جسٹر صاحب نے دیکھا کہ وہ بھی کوئی فیصلہ سیدھا نہیں کرتے سپری کوڑ کا کوئی فیصلہ بھی پاس آتا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ فیصلہ کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا کل انہوں نے کہا جی ہمارا جو ٹی وی ہے وہ ہی نہیں چلا اب آپ خود بتائیں کہ یہ باتیں کوئی کرنے والی ہے کہ چیف جسٹر کے گا میں ٹی وی نہ چلے تو موبائل فون پہ تو انٹرنیٹ چال رہا نا صاحب اطلاع تو مر رہی نا فون پہ تو میں نے جو صدی بات آپ بتا دی کہ یہ فرادی صاحب اکٹھے ہوئے ملک انہوں نے بیئی دیا ہوا ہے امریکہ کے ہاتھ اور اب ان کی طرف سے پانچ مرجیں آپ نے دیکھا چار سو ڈراؤن کے ذریعے کتنا پاکستانی مر گیا کون سا طفانہ آگیا ہاں اگر کوئی امریکن ایک مرجے یا دوسرا پھر اس کی value ہے ہمارے لوگوں کی کون سی حقات ہے کون سی حسیت ہے آپ کے مجودہ وزیراعظم نے یہی تو کہا تھا کہ جو مانگنے والے ہیں ان کی کیا حسیت اور کون سی حقات ہوتی ہے خواج آسر نے بھی اسی طرح بیانات دیئے تھے ملتے جوتے تو یہ آپ کو میں بتا دیا اب پی ٹی آئی بھالوں پر مقدمات درج کر رہی ہے دہشت گردی کے فلا 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 اور جو کام ہے یہ کل خود کرتے رہے اس پر کوئی مقدمات نہیں اندیر نگری چوہر راج یہ حالات پاکستان میں اس وقت چل دیں نظری عمران خان صاحب کو ان کا پروگرم یہ ہے کہ یہ چھے دن بعد آئے اور بیٹھ کے تھوڑی دیر چلے جائے تھوڑا سا اس سے امام بھی میرا ہر پریشان ہوئی ہے اتنی میند کے ساتھ وہ آئے لوگ وہاں آکے تو عمران خان صاحب نے بس یہ میسیج دیکھے تو چلے گے کہ چھے دن بعد وہ لوگ آئے کتنی مصیبت سے آئے اور کیا ان کے حالات ہے پاکستان میں جو مزدور آدمی ہے جو عام طبقہ ہے ایک جن میں کام نہ کرے تو اس کے گھر کے حالات کیا ہوتے آپ جو پاکستان میں لوگ رہتے غریب لوگ وہ بہت خوب بھی سمجھ سکتے ایک تو آپ کو میں دوسرے کوئی دو چار لوگ ہیں ان میں سے کوئی اگر زہن نہیں دیں گے یا کوئی ایسا کام نہیں ہوگا یہ گورنمنٹ کھڑی رہے گی ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالا جائے کبھی یہ چکر دے گے کبھی یہ کسی کو خرید دے گے کبھی یہ کچھ کرے گے کبھی کچھ کرے گے اور ساڑھ ڈیڑھ سال یہ نہ سمجھے کہ ڈیڑھ سال بعد انہوں نے کہہ دے نہ ٹھیک ہے ہو سکتا ایک سال اور یہ گورنمنٹ کھینچ سمجھے دو ڈائی سال تاکہ یہ عذاب جو عوام کے گلے پڑھ گیا پاکستانی اور کل انہوں نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ ہم دہشت ڈال دے تاکہ عوام باہر نہ رکھ لیں اس لیے آپ نے دیکھا کہ پولیس کے ذریعے بھی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کو کوئی دلچسپ بھی نہیں تھی کہ کوئی مر جائے کوئی زندہ رہے کوئی ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی یہ سب رشت دار ایک دوسرے کے پورا گہن جائیے پورا مافیا کوئی اور ان سب نے اس کے جو قبضہ کیا ہوا وہ چھنانا بہت مشکل ہے ہاں کوئی فوجی جنرل آجائے جس کو امام کا خیال ہو جس کو ملک کا خیال ہو جس کو یہ بتاؤ کہ جناب انہوں نے ملک ظلم کیا تو وہ ہو سکتا کل کو کوئی آئے اور ان سے جان سڑھائے آپ مگر آج کا وہ بھی آپ کو نظر نہیں آیا مشرف آیا وہ بھی تھوڑا سا بزر انسان تھا اور بھی آئے جو بھی آئے سب نے اپنے پیکنک ملائی زندگی گزاری اور آگے چلے گئے تو یہ مختصر میں نے بھی آپ کو حالات حاضرہ میں رپورٹ بتا دی ہے جنگ کی صورتی آل بھی آپ کو آج سپیشل پروگرام بتائی کہ فن لینڈ پہ حملہ ہونے والا ہے اب کب ہوتا ہے یہ بھی محض زیادہ دیر نہیں رگی گی کیونکہ جو ہمارے پاس تلہا ہے کہ روس مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تاکہ کسی وقت بھی فن لینڈ بھی حملہ کریں سبسکرائب کریں جڑے نمائے ساتھ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ